سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں اے بدقسمت لڑکی محمد بن قاسم نے کہا ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں جو عورت کو اپنی عبرو جانتا ہے ہم عورت کی آن پر اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں عورت سے جان کی قربانی نہیں مانگا کرتے تو جانتی ہوگی کہ تیرے راجہ نے عربی مسلمانوں کو صرف جہاز ہی نہیں لوٹے بلکہ جہازوں کے مسافروں کو قید خانے میں ڈال دیا تھا ہم نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حملہ تو کرنا ہی تھا لیکن ذرا سوچ سمجھ کر مجھ سے پہلے ہمارے دو سلار یہاں آ کر بہت بری شکست کھا کر مارے گئے تھے اس لیے ہم نے پوری تیاری کر کے حملہ کرنا تھا لیکن میرے چچا حجاج بن یوسف کو ایک قیدی عورت کا پیغام ملا تو حجاج نے اسی وقت مجھے حکم بیجا کہ جہاں کہیں بھی ہو اور کچھ بھی کر رہے ہو سب چھوڑ دو اور سندھ کو روانہ ہو جاؤ تمہیں فوج مل جائے گی میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام تھا آپ نے قیدی رہا کرا لیے ہیں شمو نے کہا ہم نے اس پورے شہر کو ایک ظالم راجہ سے ازاد کرا لیا ہے جس شہر کی قید خانے میں ہمارے قیدی تھے محمد بن قاسم نے کہا کہ تو اس راجہ کو ظالم نہیں کہے گی جو تو جیسی لڑکیوں کو اپنے نشمن کے پاس بیچ دیتا ہے کہ تو نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ تیرا ایک خاوند ہو جو دلیر ہو اور مرد میدان ہو اور تو اس کی بہادری پر فخر کرے اے عرب کے بہادر شہزادے شمو نے کہا میں اور مجھ جیسی بہت سی لڑکیاں اس قابل نہیں رہیں کہ ہم بیویاں بن کر عزت والے گھروں میں آباد ہوں ہمارا شعور بیدار ہوا تو ہمیں یہ تربیت دی جانے لگی تھی ہماری حصے مار دی گئی تھی ہم سب ان کے کھلونے ہیں جنہوں نے ہمیں اس کام کے لئے تیار کیا ہے ہم اپنے پٹوں کا بھی دل بہلایا کرتی ہیں لیکن آپ نے آج میری حصے بیدار کر دی ہیں تم اب چلے جاؤ محمد بن قاسم نے کہا کہاں جاؤ گی بڑے مندر میں میں تمہارے ساتھ دو محافظ بیچوں گا محمد بن قاسم نے کہا نہیں شومو نے کہا میں اکیلے جاؤں گی اور وہ اکیلے چلی گئی میں مرنے سے پہلے سب کچھ اگل دینا چاہتی ہوں اس نے بدہمند اور مائی رانی کو محمد بن قاسم کی ملاقات کی تفصیل سنا کر کہا میں مندر چلی گئی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا سلار میرے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے یہ شاید وہ جادوگر ہے اور اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے میں جادو کے اثر میں چلتی مندر میں پہنچی میں نے ارادہ کیا تھا کہ انگوٹھی میں برا ہوا زہر اپنے موہ میں ڈال لوں گی لیکن مندر میں جا کر میں نے مٹی اور پتھر کے بتوں کو شرم سار کر کے مرنا تھا بدہمند نے اس کے موہ پر بھرپور تھپڑ مارا کہ تو اس ملیچ مسلمان سے اتنی متاثر ہو کر آئی تھی کہ اپنے دیوتاؤں کی اور اپنے بھگوان کی بھی ہتیہ کرنے پر اتر آئی تھی بدہمند نے دانت پیس کر کہا میں اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی کاٹ کر اسے ماروں گی مائے رانی نے کہا یہ اس لٹے لے سالار کی بیوی پھر لونڈی بننا چاہتی تھی رانی بننے کی خواب دیکھ رہی تھی بدہمند نے کہا آگی بول کیا ہوا شومو کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکرہت تھی جو اور زیادہ کھل گئے پھر یہ ہوا کہ میں مندر میں داخل ہوئی شومو نے کہا دوسری لڑکیاں مندر کے تیخانے میں جا کر سو گئی تھی صرف بڑا پندر جاگ رہا تھا بدہمند نے اس کے موہ پر ایک اور تھپڑ مارا کیا پندر جی مہارات جاگ رہے تھے بدہمند نے کہا میں نے جو کہہ دیا ہے پھر بھی وہی کہوں گی شومو نے کہا میرے دل سے جس کا احترام نکل گیا ہے اس کا نام نفرت سے لوں گی جو کہتے ہیں اسے کہنے دو مائے رانی نے کہا بک کیا بکتی ہے بڑا پندر میرے انتظار میں جاگ رہا تھا شومو نے کہا مجھے دیکھتے ہی اس نے پوچھا کہ کام کر آئی ہو میں نے کہا کر آئی ہوں پندر نے خوشی سے نعرہ لگایا اور بازو پھیلا کر آگے بڑھا اس نے مجھے بازووں میں سمیٹ لیا اور اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا اس کے تھوک کی بدبو ابھی تک میرے گالوں پر موجود ہے اس نے مجھے بستر پر گرا لیا اور بدمست سانڈ کی طرح پھنکارنے لگا میرا ارادہ بدل گیا مرد کا وجود میرے لئے کوئی نئی چیز نہیں تھی اس پندر کے پاس میں دو بار پہلے بھی آ چکی تھی لیکن میں اب پتھر نہیں رہی تھی ایک وہ مرد تھا جس کے پاس مجھے بھیجا گیا تھا لیکن اس نے مجھے عزت سے رخصت کیا تھا گناہ کجداوت کو بھی وہ میرا بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا اسی جرم میں وہ مجھے قتل کرا سکتا تھا لیکن اس نے میری انگلی میں زہر دیکھ کر بھی اور میرے اس اطراف پر بھی کہ میں نے اسے یہ زہر دینا تھا اس نے مجھے بخش دیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ اپنے محافظ بھیجوں گا ایک یہ مرد ہے جس کے دل میں مندر کبھی احترام نہیں میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ تم لوگ مجھے سزائے موت ہی دو گے تو میں خود یہ زہر موہ میں ڈال لوں گی لیکن میرے دل میں اس پندت کی ایسی نفرت بیٹھ چکی تھی کہ میرا ارادہ بدل گیا میں یہ کہتا ہوں کہ بیستر سے اٹھے کہ پانے پی لو میں نے پندت سے کہا کہ آپ بھی پانے پی لیں پندت نے کہا یہ رات کیا پانی پینے والی ہے یہ کہہ کر اس نے تاک میں سے ایک سراہی اور دو پیالے اٹھائے اور بولا یہ پیو اور ہمیں بھی پیلو میں نے دونوں پیالوں میں سراہی سے تھوڑی سی شراب ڈالی میں ریپیٹ پندت کی طرف تھی میں نے انگوٹی کھول کر زہر اس کے پیالے میں ڈال لیا اور ذرا سا ہلا کر پیالہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اس نے ایک ہی گونٹ میں شراب پی لی مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ زہر اتنا تیز ہے شراب کی چند گونٹ اس کے حلق سے اترہی تھے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی شہرات پر رکھے پھر اس کے ہاتھ اس کے سینے پر آگئے اس کے موں سے صرف یہ الفاظ نکلے کہ تو نے کیا پلا دیا ہے میں نے کہا پندت جی مہراد یہ کسی نہ کسی کو تو پلانا ہی تھا میں باہر کو چل پڑی دروازے میں پہنچی تو اپنا ایک آدمی دروازے میں داخل ہوا کمرے میں فانوس چل رہا تھا پندت اب ایک ہاتھ سینے پر اور ایک پیٹ پر رکھے ہوئے آگے کچھ جگیا تھا وہ آدمی دوڑ کر پندت تک پہنچا میں دروازے میں اسے نکل گئی پندت نے مرتے مرتے اسے بتایا ہوگا کہ میں اسے زہر پلا کر جا رہی ہوں میں ایک طرف دوڑ پڑی کہاں جانا تھا تم نے مائرانی نے پوچھا میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی شمو نے کہا میں اپنے آپ میں تھی ہی نہیں اب یاد آتا ہے کہ میرا روخ اس طرف تھا جدر مسلمانوں کے سلا رہتے تھے لیکن مجھے روخ بدلنا پڑا کیونکہ مجھے اپنے پیچھے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ مجھے پکڑنے کے علقی آ رہے تھے میں ایک گلی میں داخل ہوگی لیکن آگے سے یہ گلی بند تھی اور اس طرح انہوں نے مجھے پکڑ لیا مجھے واپس مندر میں لے گئے پندت مر چکا تھا پھر تم لوگ جانتے ہو کہ مجھے یہاں تا کس طرح پہنچایا گیا اگلے روز صبح سے ویرے اس ادیر عمر عورت کو جو لڑکیوں کے اس گروہ کو محمد بن قاسم کے پاس لے گئی تھی اور تمام لڑکیوں کو سواریوں میں بند کر کے اونٹوں پر لاد کر شہر کے بڑے دروازے سے نکالا گیا تھا اس کے بعد یہ خبر باہر نکالے گئی تھی کہ بڑا پندت مر گیا ہے اس لڑکی کو بڑی ہی بے دردی سے مارا گیا تھا جس رات شومو محمد بن قاسم کے پاس آئی تھی اس سے اگلی صبح شابان سکفی محمد بن قاسم کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ ابھی ایسی خبر ملی ہے کہ مندر کا بڑا پندت مارا پڑا ہے شابان سکفی نے یہ بھی بتایا کہ اس نے لاش دیکھی ہے لاش کی حالت سے اور پندت کے موں سے نکلے ہوئی جاگ سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے ہاں محمد بن قاسم نے کہا اسے زہر ہی دیا گیا ہوگا اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسے زہر کس نے دیا ہے میں تمہیں بلانے ہی لگا تھا رات کو میرے ہاں کچھ مہمان آئی تھے محمد بن قاسم نے شابان سکفی کو رات کا سارا واقعہ سنایا شومو کی ہر ایک بات اور ہر ایک گھرکت سنائی میں نے تمہیں یہ کہنا تھا کہ یہ مندر بند کر دو محمد بن قاسم نے کہا یہ راجہ داہر کی تخریب کالوں کا خفیہ اڈا بن گیا ہے مجھے یقین ہے کہ پندت کو زہر اسی لڑکی نے دیا ہے جو رات کو میرے پاس آئی تھی شابان سکفی دوڑتا مندر تک پہنچا اس نے دیکھا کہ ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی باقی تھا یہ چند کرے دراصل شراب تھی پانی نہیں تھا شابان سکفی نے ایک کتہ مگبیا اور چند کترے اس کے موں میں ڈالے اتنے سے زہر سے ہی کتہ مر کیا اس کے بعد شابان سکفی نے جو کاروائی کی وہ پہلے سنائی جا چکی ہے ابن قاسم شابان سکفی نے مندر سے واپس آ کر محمد بن قاسم سے کہا آپ شاید ان خطروں کو خاطر میں نہیں لارہے جو آپ کے اور ہم سب کے اردگرد منڈ لارہے ہیں آپ جنگی چالوں اور حرب و ضرب کے ماہر ہو سکتے ہیں لیکن دشمند کی ان چالوں کو نہیں سمجھ سکتے جو وہ زمین کے نیچے چلتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں وہ آپ نہیں سمجھ سکتے آئندہ کوئی بھی اجنبی مرد یا عورت میری اجازت کے بغیر آپ تک نہیں پہنچے گی شابان سکفی ادھر عمر آدمی تھا اور جاسوسی اور سراغ رسانے کے معاملے میں اس کی ذہانت عرب کی تمام ترفوج میں مشہور تھی ان معاملات میں محمد بن قاسم اس کے سامنے محض اکتفل مکتب تھا محمد بن قاسم کو نیرون بغیر لڑے مل گیا تھا وہاں تک مجنے کے کشتیوں پر لے جائی گئی تھی جب نیرون کا محاصرہ کیا گیا تھا تو تمام مجنے کے ساتھ نہیں لے جائی گئی تھی ان میں سے چند ایک محاصرے کے ساتھ رکھی گئی تھی باقی سب کشتیوں میں ہی رہنے دی گئی تھی اور کشتیاں درائے ساکرا کے کنارے بندی ہوئی تھی دریا نیرون سے کچھ میل دور تھا سب سے بڑی مجنے کا عروس بھی ابھی دریا میں تھی تمام مجنے کے محاصرے میں استعمال نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ محمد بن قاسم کو معلوم تھا نیرون کے حاکم سندر شمنی نے حجاج بن یوسف کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور اس نے جیزیے کی ادائیگی بھی قبول کر لی ہے توقع یہ تھی کہ نیرون میں مضاہمت نہیں ہوگی چونکہ اس تمام علاقے پر محمد بن قاسم کی فوج کا قبضہ ہو چکا تھا اس لیے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ان مجنے کو جو ابھی کشتیوں پر رکھی تھی کوئی نقصان پہنچائے گا پھر بھی پوری رات درہ کے کنارے منجنیکوں کے لیے گشتی پہرا رہتا تھا وہاں ماہگیروں کی کشتیاں بھی بندی رہتی تھی ان سب کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا محمد بن قاسم کی اگلے منزل سہون تھی ہراستے میں چھوٹے چھوٹے ایک دو قلعے اور بھی تھے لیکن ان کے مطلق محمد بن قاسم کو کوئی غم نہ تھا سندر شمنی نے محمد بن قاسم کو بتایا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے قلعے کس نویت کی ہیں اور انہیں سر کرنا کتنا آسان ہے سہون کا حاکم بھی بدھ تھا بدھ جنگ و جزل اور کسی بھی قسم کی خون ریزی کو گناہ سمجھتے تھے اس لئے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ سہون بھی کسی مضامت کے بغیر مل جائے گا لیکن وہاں کی فوج ہندو تھی اس لئے یہ خطرہ تھا کہ یہ فوج پورا مقابلہ کرے گی سندر شمنی نے اپنا ایک ایلچی سہون کے حاکم کی طرف بیج دیا تھا اس نے سہون کے حاکم کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ لڑائی سے گریز گرے اور جب مسلمان فوج وہاں پہنچے تو قلعے کے دروازے کھول دے یہ ایلچی ابھی واپس نہیں آیا تھا اس لئے محمد بن قاسم نیرون سے کوچ نہیں کر رہا تھا حرسد اور کمو کا بھی انتظار تھا ایک روز اطلاع ملے کہ منجنیکوں والے کشتیوں پر جو سپاہی رات کو پہرہ دیتے ہیں ان میں سے دو مرے پڑے ہیں اور دو لاپتہ ہیں پہرہ دینے کا طریقہ یہ تھا کہ چھ سات دنوں کے لئے چار سپاہی وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں ایک خیمے میں رہتے تھے دو دو آدمی باری باری تھوڑے سے وقت کے لئے ٹہلتے ٹہلتے تمام کشتیوں کو جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں دیکھ آتے تھے یہ واقعہ بڑا عجیب تھا کہ دو سنتری غیر حاضر تھے اور دو مرے پڑے تھے دونوں کو خنجر مارے گئے تھے محمد بن قاسم اور شابان سکفی اپنے محافظ زستے کے ساتھ وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ دونوں کی لاشن دریا کے کنارے ایک دوسرے سے کچھ دور پڑی ہوئی تھیں شابان سکفی نے زمین دیکھی قدموں کے جو نشان تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ زیادہ لڑائی نہیں ہوئی دونوں کی تلوارے نیاموں میں تھیں جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں مقابلے کا موقع ہی نہیں ملے تھا ان پر اچانک حملہ کیا گیا ہے شابان سکفی نے کہا یہ کسی دھوکے میں مارے گئے ہیں تو کیا ان کے قاتل ان کے اپنے ہی ساتھی ہیں جو لا پتہ ہیں محمد بن قاسم نے کہا خدا کی قسم میں یہ بات نہیں مانوں گا شابان سکفی نے زمین کو دیکھنا شروع کیا یہ غیر آباد اور ریتلا علاقہ تھا قدموں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے انہیں دیکھتے کر شابان سکفی کے نعرے سے دور ہی دور ہڑتا گیا اور یہ نقوش پا اسے مقتول سنتریوں کے غیر حاضر ساتھیوں کی لاشوں ٹک لے گئے ان دونوں کو بھی خجروں سے مارا گیا تھا وہاں سے زمین کو دیکھتے گئے شابان سکفی چل پڑا اور یہ نقوش پا دریا کے کنارے پر اس جگہ آ گئے جہاں منجنیک والی آخری کشتی کھڑی تھی منجنیکیں گنوں شابان سکفی نے کہا جب منجنیکیں گنی گئیں تو پاتہ چلا کہ ایک چھوٹی منجنیک کم ہے شابان سکفی نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ یہ دشمن کی کاروائی ہے وہ ایک منجنیک لے گیا ہے یہ معلوم کرنا بہت مشکل تھا کہ ایک منجنیکوں کی اس طرح لے جایا گیا ہے شابان سکفی نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ اب راجہ داہر بھی اپنے کاریگروں کو یہ منجنیک دکھا کر منجنیکیں بنوائے گا منجنیک عرب کی اجاد ہے پہلے منجنیک ہندوستان میں عرب لائے تھے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ منجنیکوں کی افادیت لے کر راجہ داہر یا اس کے دانشمن وزیر نے یہ سوچا ہوگا کہ کسی طرح ایک منجنیک ہاتھ آ جائے اور اس طرح کی منجنیکیں تیار کر لی جائیں عربوں نے عروس جیسی منجنیک بنا لی تھی جس سے اتنے وزنی پتھر اتنی دور تک پھینکے گئے تھے کہ مندر توڑ دیا گیا تھا محمد بن قاسم کا محافظ دستہ اس کے ساتھ تھا جس کنارے کے ساتھ کشٹیاں بندی ہوئی تھیں اس کنارے پر دونوں طرف محافظ دستے کے سوالوں کو دوڑا دیا گیا تھا شابان سکفی خود بھی ایک طرف چلا گیا اور دوسری طرف محمد بن قاسم دونوں بہت دور تک چلے گئے لیکن انہیں کوئی سراغ نہ ملا نہ زمین پر کوئی ایسا نشان ملا جس سے یہ پتا چلتا کہ منجنیک یہاں کشٹی سے اتاری گئی ہے دونوں واپس آگئے ابن قاسم شابان سکفی نے محمد بن قاسم تک کہا آپ واپس چلے جائیں میں دوسرے کنارے پر جا رہا ہوں اپنے دو محافظ میرے ساتھ رہنے دیں آپ کا یہاں ٹہرنا ٹھیک نہیں ہمارا دشمن دوسرے طریقے اختیار کر رہا ہے ہمارا اب نیرون میں رہنا بھی ٹھیک نہیں محمد بن قاسم نے کہا ہمیں اب فوراں یہاں سے کوجھ کرنا چاہیے دشمن ہماری مجنیک صرف اس مقصد کے لیے لے گیا ہے کہ وہ ایسی مجنیکیں تیار کرے میں اسے اتنی محلت نہیں دوں گا کہ وہ ایک مجنیک بنا سکے ہو سکتا ہے کہ میں انہیں راستے میں ہی پکڑ دوں شہبان سکفی نے کہا مجنیک کو اتنی تیری سے کہیں لے جانا آسان نہیں آپ چلے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ چھپے ہوئے دشمن کے تیر آپ تک پہنچ جائیں محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ سپاہیوں کی لاشوں کو اٹھایا جائے اور جنازے کے لیے سب کو اکٹھا کیا جائے یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ مجنیک رات کو کس وقت چرائی گئی ہے اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف لے گئے ہیں شہبان سکفی کے ساتھ دو تین اپنے سوار تھے اور اس نے محمد بن قاسم کے دو محافظ بھی اپنے ساتھ رکھ لئے تھے وہ ان سب کو دریا کے کنارے کنارے ایسی جگہ لے گیا جہاں دریا کے پاڑ چوڑا تھا انہوں نے گوڑے دریا میں ڈال دئیے اور دوسرے کنارے پر چلے گئے وہاں سے وہ کنارے کنارے پر بہت دور نکل گئے ایک جگہ انہیں ایک خالی کشتی نظر آئی جو آدی سے زیادہ خوشکی پر تھی اس کشتی پر منجنیک لدی ہوئی تھی جو اب کشتی میں نہیں تھی کنارے پر صاف نشان تھے منجنیک وہاں اتاری گئی تھی اس منجنیک کے چار پائیے تھے ریتلی زمین پر اور اس سے آگے جیسی بھی زمین تھی اس پر ان پہیوں کے نشانات کو چھپانا نممکن تھا شابان سکفی نے یہ نشان دیکھے وہاں ہاتھیوں کے قدموں کے نشان بھی تھے اور گھوڑوں کے قدموں کے نشان بھی صاف نظر آ رہی تھے شابان سکفی سمجھ گیا کہ منجنیک ہاتھیوں سے کھینچی گئی ہے وہ ہاتھی کی طاقت اور افتار سے واقف تھا پھر بھی وہ کئی میل دور تک چلا گیا جس راستے پر منجنیک لے جائی گئی تھی وہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا وہ ویرانہ تھا کہیں سہرہ اور کہیں جنگل تھا یہ علاقہ نیرون سے کئی میل دور تھا بہت ہی دور جا کر شابان سکفی رک گیا اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ منجنیک کس طرف اور کہاں لے جائی گئی ہے وہاں سے شابان سکفی واپس نیرون آ گیا ابن قاسم شابان سکفی نے واپس آ کر محمد بن قاسم سے کہا ہمارے چاروں سپائیوں کو انہی آدمیوں نے قتل کیا ہے جو منجنیک لے گئے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ منجنیک سی استان لے جائی گئی ہے ہمیں فوراں کوچھ کرنا چاہئے آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ درشمند کو ہم محلت ہی نہ دیں کہ منجنیک بنانا تو دور کی بات ہے وہ منجنیک کو اچھے طرح دیکھ بھی نہ سکے سی استان وہی مقام تھا جو آج کل سہون کے نام سے مشہور ہے نیرون سے محمد بن قاسم نے سی استان کو ہی جانا تھا لیکن اتنی جلی نہیں جتنی جلی اب اسے کوچھ کرنا پڑا وہ جون جون سندھ کے اندر آتا جا رہا تھا وہ مہتات ہوتا جا رہا تھا کیونکہ وہ راجہ داہر کی اس چال کو سمجھ گیا تھا کہ عرب فوج لڑتے لڑتے اور پیش قدمی کرتے کرتے تھک کر چور ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ جنگی طاقت اکٹھی کر کے اروڑ کے میدان میں اس فوج کو ایک ہی حلے میں ختم کر دیا جائے نیرون کے حاکم سندر شمنی نے خفیہ طور پر اپنا ایک ایلچی سی استان کی حاکم کے پاس بیجا ہوا تھا وہاں کے حاکم کو یہ کہنا تھا کہ وہ عرب کی فوج کا مقابلہ نہ کرے سی استان کا حاکم بھی بدھ تھا محمد بن قاسم نے اس ایلچی کی واپسی کا انتظار کرنا تھا ایلچی دو روز بعد واپس آیا سی استان اب ایک قلعہ نہیں بلکہ پہاڑ بن گیا ہے ایلچی نے محمد بن قاسم کی موجودگی میں سندر شمنی کو بتایا رجہ داہر نے سی استان کی بدھ حاکم کو اپنے پاس بلا لیا ہے اور اس کی جگہ اپنے بطیجے بجیرائی کو وہاں کا حاکم بنا کر بھیج دیا ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ راجہ نے اپنے بطیجے کو کیوں بھیجا ہے بجیرائی نے آتے ہی فوج کو نئے سرے سے تیار کرنا شروع کر دیا قلعہ تو پہلے ہی مضبوط تھا لیکن بجیرائی نے اپنی فوج کو ایسی تربیت دے دی ہے کہ محاصرے کی کامیابی آسانی سے نہیں ہو سکے گی اس کے علاوہ کے لئے کے دفاع کے لیے ایک اور چیز آگئی ہے یہ ہے ایک مجنیک جو معلوم نہیں کہاں سے لائی گئی ہے یہ مجنیک کب وہاں پہنچی ہے محمد بن قاسم نے پوچھا میری موجودگی میں وہاں پہنچی ہے الچی نے جواب لیا میں نے اسے قلعہ میں آتے دیکھا تھا اسے دو ہاتھی کھینچ رہے تھے اور ان کے ساتھ بارہ تیراب گڑھ سوار تھے میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہاں کی فوج مجنیک کہاں سے لائی ہے یہاں کوئی کاریگر ایسا نہیں جو مجنیک بنا سکے یہ مجنیک یہاں سے چرائی گئی ہے محمد بن قاسم نے کہا اور پوچھا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اس مجنیک کا وہ کیا بنائیں گے اسے انہوں نے شہر پناہ کے بڑے دروازے کے اوپر دیوار پر رکھ لیا ہے الچی نے جواب لیا اور انہوں نے بڑے بڑے پتھروں کے ڈھیل مجنیک کے ساتھ لگا دئیے تھے محمد بن قاسم حنس پڑا خدا کی قسم محمد بن قاسم نے کہا یہ لوگ جاہل ہیں ایک طرف تو وہ اتنے دلیر ہیں کہ انہوں نے یہاں آ کر ہمارے چار آدمیوں کو قتل کیا اور منجنیک لے گئے اور دوسرے طرف وہ اتنے آمک ہیں کہ یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ منجنیک کہاں اور کس طرح استعمال ہوتی ہے آگے بات کرو سیستان کی زیادہ تر آبادی بدھوں کی ہے ایلچی نے کہا میں شہر میں گھومتا پھرتا رہا ہوں شہر کے لوگ لڑائی نہیں چاہتے مگر بجرائی انہیں ڈراتا رہتا ہے مسلمان آگے تو کسی گھر میں کچھ نہیں چھوڑیں گے اور شہر کی تمام جوان لڑکیوں کو اپنی فوج میں تقسیم کر دیں گے یہ وہی پروپیگنڈا تھا جو ہر جگہ ہوتا آیا تھا لیکن مسلمانوں کا طرز عمل اور مفتوحہ بستیوں اور کلابند لوگوں کے اور کلابند شہروں کے لوگوں کے ساتھ ان کا جو سلوک اور رویہ اتنا اچھا اور دشمن کی پروپیگنڈے کے خلاف ہوتا تھا کہ پروپیگنڈا بے اثر ہو جاتا تھا دیبل فتح ہوا تو وہاں کے کچھ لوگ اور تاجر بغیرہ دوسرے شہروں میں گئے تھے نیرون سے بھی کچھ لوگ سیستان اور دوسرے شہروں میں گئے تھے وہ جہاں جاتے وہاں مسلمانوں کی حسنی سلوک کا ذکر کرتے تھے ایسا ہی سیستان میں ہو رہا تھا ارمن بیلا دیبل اور نیرون کے بعض لوگ سیستان پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بتایا تھا کہ مسلمان فوج فصل کو خراب نہیں کرتی مفتوحہ شہر میں لوٹ مار نہیں کرتی دکانداروں کا مال نہیں اٹھاتی اور مسلمانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ عورتوں کو عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں سندر کے ایلچی نے بتایا کہ سیستان میں فوج اور شہریوں میں اختلاف پایا جاتا ہے اس بدھ ایلچی نے جب دیکھا کہ سیستان کا حاکم بدل گیا ہے تو وہ ایلچی سے جاسوس بن گیا تھا